موسیقی وقت کی چال کامیاب نہ ہو چاہتے ہیں کہ انتخاب نہ ہو کچھ تو اس بات پر امادہ ہیں اور کچھ بھی ہو احتساب نہ ہو مگر بات نہیں بن پا رہی ہے تب ہی تو آ رہے ہیں وہاں سے جاؤ دھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم السلام student of the year لیکن سب سے زیادہ سمار تو ہماری پیاری سی خوبصورت سی کیا بات نہ سمجھ رکھما کیا ہوا مصنی کہ بیعا تھے گیا تو انہوں نے رکھما نو زمین تے بٹھایا اچھا میں نے کہا پہنے نے کی کی تا کہ انہوں نے دولے دا ہار توڑیا یہ کہتی میرے ساتھ جرنل نالج کھیلو میں کہا بتاؤ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا کہتی میرے سیرچے جیوہاں پہیاں سے انہوں نے کھا کہتے ہیں اللہ نے دعا کری یا اللہ کدھی چلگوزے جوگے بھی کریں گا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلم نیگ نون کے رکن تھے پنجاب اسمبلی کے اندر جب وہ تھی جناب میاں نوید علی اور ہماری دوسری مہمان پاکستان دلی کے انصاف کی رکن تھی پنجاب اسمبلی کے اندر موطرمہ زینب امیر بلکم تو دشو جی اینبیر پی ایم ایل این کے اور زینب امیر پی ٹی آئی کی پہلو با پہلو بیٹھے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں دونوں ایک دوجہ کے دوست بھی ہیں اب یہ جانے یا وہ جانے اندر سے یہ کیسے ہیں جو چیز ملی تھی وہ کھونے والی ہے جسے رونا نہیں آتا تھا وہ رونے والی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ مذاکرات میں اکٹھی ہو گئی ہیں کیا سر ابھی ساس اور بہو کی لڑائی ہونے والی ہے نوید صاحب کیا حال ہیں آپ کے خیریت سے ہیں در کوئی بڑا لاس ٹائم کے مقابلے میں آپ تو نکر گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ میں خواہ بیس زیادہ لگا دی ہوں بیس زیادہ لگ گئی ہے یا بیس چینج ہو گئی ہے نہیں لگ گئی آئی تنک نہیں ویسی مجھے بقاعدہ لاس ٹائم کے مقابلے میں لگ رہا ہے کچھ کہ کوئی کچھ اس نے کہتا ہے ہشاش پشاش ہوئے میں ہے یہ آپ کی نظر کا کمال نہیں سر یہ کوئی حالات کا بھی کمال لگ رہا ہے مجھے کہ پچھلی بار جب آئے تھے تو اپوزیشن میں تھے اس بار کہیں نہ کہیں تو حکومت چل رہی ہے نہیں جی اپوزیشن میں ہی تھے اسلام بات تو ہے نا حکومت سر وہ ہائی لیول کی گیم ہے اچھا وہاں سے ہوایں نہیں پہنچتی وہاں سے کوئی ہوایں ہم تک نہیں پہنچتی یہ تب ہوتی وہ ہو گیا جینب جی آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ آپ سے ہماری پہلی ملاقات ہے یہ اور نوید صاحب سے بھی ملاقات ہے آپ کی یہ اسمبلیوں بھی بڑا کام آتے ہیں ان سے بہت کم ملاقات ہیں ہوئے ہوئے نوید صاحب گلا آگیا ساتھی نہیں وہ گلا کیونکہ آٹھ مہینے پہلے میرے والد کا مردر ہوا تھا تو میں اس لیے اس کیس میں زیادہ بزی رہا ہوں تو باقی آتا بھی رہا ہوں جب ٹائم لگا ہے تو بس اور جب آپ فارق ہو کے آنا شروع ہیں تو ان لوگوں نے اسمبلی گائب کر دی ہاں جی انہوں نے اپنے پیروں پر کلھڑا مات دی یہ جو آپ لوگوں نے کیا یہ کیا کیا آپ نے تو سٹیج ہی چھین لیا جس میں سارے آتے تھے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پیروں پر کلھڑا ہو لیکن وہ کلھڑا جو یہ عوام کے پیروں پر مار رہے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہمارے پاس اسمبلیوں کا توڑنا یہ دیکھیں نا لوگوں کو شاید اپیرنٹ ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی آپ نے بیوکوفی کیا ہے اگر ہم اس 22 کروڑ عوام اور جو خاص طور سے جو آپ کی اکی پی کی عوام ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا بینفٹ لینا ہے یا انہوں نے بینفٹ ہم نے ان کو دینا ہے تو میرے خیال یہ چیزیں چلتی رہتیں لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ جو معیشت کے حالات چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اگر ایک دو مہینے اور چل پڑے اللہ نہ کرے کیونکہ ہم جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں وہ مسئلی کر رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ سب کچھ واش آؤٹ ہو یہ جو روز کی ایک تسل چل رہی ہے یہ روز کا ایک تماشا ہو رہا ہے آلٹی میٹلی بند ہو اور آپ کی معیشت تب ہی سٹیبل ہوگی جب آپ کی سیاست سٹیبل ہوگی تو یہ جو روز ایک بلی چوئے کا کھیل ہے میرے خیال ہے اس کو آلٹی میٹلی ختم ہونا چاہیے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ووٹ کو عزت دو اور کبھی یہ کہتے ہیں نوٹ کو عزت دو تو میرے خیال ہے کہ پہلے جو یہ فیصلہ کر لیں کہ نوٹ کو عزت دینی ہے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کرنے چلا تھا ووٹ کی عزت بحال اپنے ہی ووٹروں سے دامن چھوڑا کر چلا گیا تو ضروری ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آئیں اور آکے ہمارے جتنی بھی الیکشنز ہیں وہ ہونا ضروری ہے جو پولیٹیکل کلچر ہے نا وہ بہت چینج ہو گیا ہے جو ایک نظریاتی اختلاف تھا اس نظریاتی اختلاف کو ام بیچور پولٹکس نے دشمنی میں تبدیلی آگئی ہے اب یہاں کے اوپر دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر رات کو آپ ایک شو دیکھتے ہیں آپ کو بدا چلتا ہے صبح دو دکانوں پر لوگ بیٹھ کے آپس میں وہ لڑے ہیں اور ایک دوسرے کا دستو گرے بان ہوئے ہیں نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے لیکن یہ جو دشمنیاں ہم لوگوں نے پال لی ہیں دشمنی سے ملک نہیں چل سکتا ایک الکھان صاحب نے بھی سمجھا ہو جی نہیں دیکھیں ایک خان صاحب تو واحد شخص ہے جو کہ انہوں نے اس اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے کہ جو ایک عام و عام کو نہیں پتا تھی تو وہ تو میر گتیوں میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ عام تو عام گدے بن کے پھر رہی تھی آپ نے ہمیں ہمارے موہ پہ گدہ کہا دیا جو چیز ہین نہیں ہوتی ہے وہ automatically زبان بھی آئی جاتی آپ نے کہا کہ گدے بن کے پھر رہی تھی اور خان صاحب نے ان کو صحیح کیا شعور دیا ہے تو ہم کیا دوزار اٹھرہ میں بھی گدے ہی تھے وہ تو خچر سی خچر نہیں میں نے کہا پہلے ایک میرے کلیر کر لینا کہ دوزار اٹھرہ میں جب آپ لوگ کو وزیراعظم اور حکومت دی تو تب بھی ہم گدے ہی تھے نہیں اس پر نہیں تھے نہیں میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں دیکھیں میں حکومت کی بات تو میں پھر بھی نہیں کر رہی ہوں میں تو بات کر رہی ہوں عوام کی کہ عوام کی ویل فیر کے لیے کام ہونے چاہیے اور ہم پوزیٹیو نوٹ چاہے حکومت عمران خان کی ہو پی ٹی آئی کی ہو نون کی ہو اے بی سی ڈی کسی کی بھی حکومت ہو آلٹیمیٹلی اس ملک کو ایک رائٹ ٹراک کے اوپر چلنا چاہیے اگر ہمارا بچمن کم از کم پور آمن بچمن تھا جو مجھے ایسے لگتا ہے شاید ٹکنالوجی چیزیں اتنی زیادہ وہ روز روز ایک نہیں آتی تھی اب کم از کم یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ملک کس طرف جائے گا تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو آنے والے بچوں کے لئے آنے والی جنریشن کے لئے ہم نے کچھ کرنا ہے تو صحت تعلیم اور اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل ایشیوز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں بھائی جو آگے ہو دو ہے کم کرو گے کیا انہوں شروع ہو گیا دیں نہیں جی شروع ہو چکا ہے دیکھیں ان کے تو کتنی فکریں ہیں آپ بھی بتائیں آپ نے بھی کوئی سوچا ہو ایسا ہے نہیں نوید صاحب واسی بھائی بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ابھی جو ملکی حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس میں بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہم خود بھی کئی حد تک قصور ہوا رہے ہیں جب تک ہم اپنی سوچ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے ہم اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور آکے اس کو نہیں کرے گا تو ہم خود پہلے بحیثیت معاشرہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں مجھے یہاں پہ یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بلکل میں سٹریٹ فورٹ بولوں گا کہ جس لیول پہ جو بندہ اس ٹیم جہاں بیٹھا ہوئے جس کا جہاں دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو بات حقیقت ہے اور میں حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوں میں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ایک آئے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے ایسا کہ سسٹم کے اندر میرا اپنا خیال ہے بہت سے لوگوں کو بات بری لگے گی اس سسٹم میں تو نہیں آنے والا سسٹم بھی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے جو بھی کوئی اوپر آتا ہے تو اس سسٹم میں تو نہیں آنے والا کیونکہ آنے نہیں دیں گے آپ کی بات درست ہے سسٹم کو چینج ہم نہیں کرنا ہے سر وہ ہم ہی تو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہم نے ایجسمنٹ کرنی ہوئی ہے اس کے ساتھ سے اپنی کہ یہ اس طرح ہی چلے گا تو فائدہ ہوگا ایمی کو بیچ میں آ گیا پہلی بات تو ہی آنے نہیں دیں اوپر پہلی اس کو کٹ دو نیچے ہی رہے گا وہ اور کس طرح اور آئے گا بائی ڈیفالٹ کوئی آپ ہوتا ہے چان سے اوپر سے ترے ایک دماغ ہے کہ یہ اب آپ لوگوں کو لیٹ کریں گے ایسا تو ہونے نہیں والا سیائے کال کر رہے ہیں جو ملکی حلات سے اپنا زین نہیں چینی کر سکتے تو یہ اس لیے یہ تو نہیں ہوگا آپ اگری کرتی ہیں میڈم اس سے دیکھیں سسٹم میں چینج تب آتا ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دوسرا چینج ہو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے مجھے خود سب سے پہلے چینج ہونا پڑے گا نمبر ایک یہ تو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کی چینجز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جب آن در ٹاپ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آٹے کی لائن میں کھڑے ہیں اور دنگا فساد ہو رہا ہے اور وہ جو ڈیڑھ سو سے دوسو روپے کلو آٹا ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہا اور آن دی ادھر ہینڈ مطلب بجلی کے بل آپ دیکھ لیں لوگوں کے پاس تو مطلب دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں جو حالات ہو گئے ہیں آن دی ادھر ہینڈ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں تراسی کی کابینہ ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سے زائد مرسیڈیز آپ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مطلب میرے خیال ہے شاید تراسی کی کہ اب تھوڑے سے کابینہ اور لوگ رہے گئے وہ بھی کابینہ میں شامل کر دیں تاکہ ان کو بھی وہ پرکس مل جائیں وہ بھی ساری وہ رولز رئیس اور وہ جو مرسیڈیز ہیں وہ بھی استعمال کرنے شوئے کر دیں ایک منت میں آپ کو یہاں رکھوں گا میں ایک بیسی ایک اپنی ایک ریسرچ انیلسز کرتا پاغل سا آدمی ہوں تو اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہوں بے شک بے شک کہ مجھے آپ نے اپنے دور کی پانچ رونگ ڈوئنگز آپ کے خیال میں جو ہو یا جو نہیں کرنی چاہیئے تھی وہ بتانی ہے اگر آپ اسے پوچھیں گے میں مور سپیسیفکلی شاید پنجاب کا ذکر کر لیتا ہوں اگر ہم اس کے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب ان کی جو پہلی رونگ ڈوئنگ تھی میں ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کیونکہ وہ پانچ سے کیا پندرہ بیس سے بہت زیادہ کام ہیں لیکن جو ان کی پہلی جو غلط بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر کیے وے کام کا کریڈٹ نہیں لیتے تھے اور جو بھی ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا کسی کی جسے آپ دیکھتے ہیں کہ لہور میں آپ دیکھتے تھے کہ اتنا اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پلاسٹک کے بوٹ بڑے بڑے بوٹ اور ہیٹ اور یہ والی تصویریں کہ ہم نے آج مکھی ماری ہے تو پرانے وزیراعلا ان کی تصویریں لگی ہوتی تھی جو ہمارے وزیراعلا تھے عثمان بزدار صاحب ان کی جو پہلی جو غلط بات تھی انہوں نے جو بھی پروجیکٹس کیے انہوں نے اس کے اشتہار بازی نہیں کی ان کی ویڈیو آئی تھی جو بارش میں لینڈ پر چلا رہے تھے اور وہ سواریاں اٹھا رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ اب اس دفعہ میں پانی جو ہے وہ لاہور میں نہیں کھڑا ہوا اس کی کیا وجہ ہے جو انڈرگراؤنڈ وارٹ ریزروائیز ہیں وہ آپ کی واسہ نے یہاں کے اوپر اکیس آپ کے پائپ لائن میں تھے انیشلی پانچ اس کے بیچ میں بن چکے ہیں بلکہ جو ایچیسن کالیج ہیں وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ مارڈیول وہ لیں اور وہاں کے اوپر وارٹ ریزروائی بنائیں جو کہ آپ کی کنسٹرکشن پانی جو ہے کنسٹرکشن کے لیے اور آپ کے اگری کلچر کے لیے کام ہے یہ اتنا بڑا ایک تو ہی پروجیکت تھا ہم نے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی نار لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کس طرح کسی کام کیا ہے دوسری جو میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انوائرمنٹ کتنا برا ہے کتنا جو ہم سماغ کی ورہ سے چھوٹیاں میں دینی پڑتی ہیں اتنا بڑا ایک میں واقعی جنگل یہ جو سگیاں سے آگے بنایا گیا تاکہ یہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرے یہ کتنا بڑا کیونکہ جپانی طرز کا یہ جنگل ہے اور یہ آنے والے وقت کے بیچ میں آپ کے یہ جو سماغ اور یہ جو گندگی لاہور کی ہے جو کتنے بڑے آپ دیکھ لیں کہ تیسے نمبر کے اوپر آ گیا یہ اس کو کنٹرول کرے گا ہم نے اس کی تشہیر نہیں کی آپ کے لاہور میں ہی تو پہلے تو ہوتا تھا اس سرکوں کا جال بچھا دیا اب میں آپ کو لاہور کے اندر کتنے سارے انڈر پاسز کتنے سارے فلائی اوور بریجز آپ کو میں یہاں دوبار رکھوں گا آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں نے آپ کو جب کہا کہ آپ اپنی برائیوں بتایا آپ نے پہلے اپنی برائیوں کو خوبیوں کے طور پر شو کیا اور اس کے اندر جو سکتے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے کمپیرزن میں بتایا کہ کس کے ساتھ ویجول آپ کر رہے ہیں دیکھیں کئی دفعیس ہوتا ہے کئی دفعیس ہوتا ہے کہ جو آپ کی خوبی ہوتی ہے وہ آپ کی برائی ہوتی ہے جو برائی ہوتی وہ آپ کی خوبی ہوتی ہے تو آپ اپنے طرح رکھیں آپ بار بار ان کی ایکزمپل پھلاتے ہیں یہ جو اینمر ہے یہ لگتا ہے یہ تین سال میں بڑا ڈیمیج کیا آپ پی ٹی آئے کو کہ بجائے اپنی کو بتانے کہ دوسرے کی وہ چور ہے وہ وہ ہے وہ یہ کر گیا میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی میں نے تو جنگل کی بات کی ہے جس طرح یہ تصویر کچھاتا تھا اور جو بوٹ پین لیتے تھے پھر آپ نے کہا کہ انڈر پاس بنا دی آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے ریزر وائر بنایا پانی ختم ہو گیا یہ ایک بار اس سے آگے میں جاتی ہوں کہ آپ نے آج تک کبھی ساؤت ویرا کی سائیڈ کے پر آپ دیکھے ہیں چھوٹے علاقوں کے اندر جو آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں نئی تیرہ یونیورسٹیز کا قیام پاکستان کے اندر ہوا ہے اور ان میں سے کئی ساری یونیورسٹیز ہیں خاص طور سے چونکہ میں تعلق میاں والی سے میاں والی یونیورسٹی کی میں سنڈیکٹ ممبر ہوں اور آپ وہاں جا کے خود وزٹ کریں میں بھکر یونیورسٹی کی سنڈیکٹ ممبر ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھیں لیا کے اندر مری کے اندر مری کوسار میں چکوال میں اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو ہم لوگوں نے یہ آگے پر بنائی ہیں یہ ناکمی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب اتنے اس کا کریڈٹ نہیں لیا اس کا کریڈٹ نہیں لیا اس کی ہم لوگوں نے تشریر نہیں کیا اس کے علاوہ باقی چار چیزیں ادر جنگر کریڈ ایلیمنٹ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈس کریڈٹ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں لوگوں تک بس صرف یہ ایک خامی تھی کہ آپ لوگوں نے کریڈٹ نہیں لیا یہ یہ بان اف دو میجر تینگ ہے آپ بھی دیکھیں کہ دودھا ازلاقوں کے بیچ میں آپ کے جو مدر چائل ہاسپٹلز بنے ہیں پانچ تو اس ٹائم کے اوپر چال رہے ہیں اگر میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ بھی کاغذوں کے بیچ میں میں نے تو ایک پرام کے بیچ میں ان کی ایک اور میمبر تھی میں نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ چلیں گی اور جانے کے بعد اگر ان کو وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ جو مدر چائل ہاسپٹلز نہیں نظر آئے تو وہ سرعام آکے معافی مانگے گی میرا ایکچولی یہی کہنے کا مطلب ہی ہے کہ میرے خیال میں ان کے سب سے بڑی جو خامی تھی وہ ہر کام کا کریڈٹ نہ لینا تھی ایک اور خامی سی واسے بھائی وہ ساڑے ملیج پانی کٹھا ہے میں بزار سان میں کہا پانی کٹھا ہو گیا اندھے ملیجے کنے بندے جو میں کہا دا سزار کنے کوٹ کوٹ پیلو سر دیکھیں انفلیشن کا تو آج کل جو ایشو ہے سو ہے پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہماری جو یوت ہے ان کے بس ڈگریز تو ہوتی ہیں پر ان کو یہاں پر ایمپلائیمنٹ اپپرچنیٹیز نہیں مل رہی ہوتی اس ایزلٹ آف دس وہ پھر باہر جو ہے وہ براڈ شفٹ ہونے کے بارے میں پلانز بنا رہے ہوتے ہیں تو سر اس کے بارے میں کیا کیا جائے گی باہر تو کچھ شفٹ ہو سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں باہر بھی سارے نہیں ہو سکتے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہم اس نمبر کو صرف ایک ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جو باہر چلے گئے لوگ برین ڈرین ہو گیا مگر اس سے زیادہ جو انیمپلائیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑا ایک خطرہ ہے واسہ بھائی میں اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بڑی کلیر کروں گا اصل میں نا ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے جو اصل چیز ہے پلاننگ نہیں ہے ہم بحیثیت قوم ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی ایک چیز دیکھ لے نا کہ یار اس پہ کوئی کلک کار ہے تو پوری کی پوری قوم نے ایک دفعہ وہ چیٹ رائے ضرور کرنی ہے اس کا بیڑا غرق جب تک نہیں ہو جائے گا ہم نے نہیں ہٹنا یہی اگر پلاننگ ہو ہمیں پتا ہو میں ایک ذراعت کی مثال لیتا ہوں کہ ہماری اتنی کنزپشن ویٹ کی ہے اتنی رائس کی ہے اس کا پروپ پر ایک محکمہ کیلکولیشن کرے اور ذمہ داروں کو اویرنیس دے کہ آپ نے اس سے زیادہ فصل یہ نہیں اگانی آپ نے اتنی اگانی ہے پلاننگ جب تک ہم کسی بھی چیز کی نہیں کریں گے ہم اسی طرح دیواروں میں لگتے رہیں گے مگر پلاننگ کرتے بھی یار کیا کریں گے آپ روید عموماً ایک جو ہم سنتے ہیں 5 year plan 10 year plan تو چھوڑی دیں 5 year plan بھی اب تو ہم سے نہیں ہو پا رہے چاہے آپ ہیں آپ لوگ آتے ہیں 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تیسرے سال میں تیسرے سال میں آپ نکل جاتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں 5 سال پلاننگ اور ساڑھے 3 سال بات نکل جاتے ہیں یہ میرے پلاننگ یہ میرے پلاننگ کیا کرنے میری اپنی جماعت ہے جو بھی ہے بینگ پاکستانی میں آج بات کرتا ہوں ہم جو 5 سال کی پلاننگ کرتے ہیں ہم بیسیکلی یہی غلط کرتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے 100 سالہ پلاننگ آپ اور مزید کام ہم کرتے ہیں شورٹم کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ ہم نے ہونے یا نہیں ہونے اس کی پھٹی نہ لگے اس کی تختی نہ لگے 100 سالہ پلاننگ مجھے نے کہتا ہے on the contrary اور کام کام کر کے ہماری جو ریالٹی ہے ہماری حکومتوں کی رہی ہے کم از کم پچھلی دو کی ہمیں تو کرنی چاہیے 2 years سر ہم آج تک ڈیم کیوں نہیں بنا پائے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیم نے بننا ہے 25 سالوں میں 25 سال بار پتہ نہیں ہم کہا ہوں گے کہا نہیں ہوں گے سر جب تک ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے میری جماعت بھی ہم آگے نہیں جا سکتے سر ہم نے ڈیم دے پیسے کٹھے ہوئے پیسے بھی اتنے نہیں تھی اور پڑے ہوئے ہیں اچھا پڑے ہوئے ہیں وہ دو چھوڑے جا بیلنس کروا دیا جدو تک اتنا دے لوگ اگے نا ملک دے رچ ہم ترکیلی کر رہے ہیں تو تب تک ڈیم نہیں ہم صرف ڈیم فول بنتے رہیں گے سیاسی کللہ تو اندھیا رہنگیاں میاں صاحب میرے ایک سوال اگر تاڑی چاہزت جی جو پیارے جو ماشاء اللہ دیس سال پہلے ہور بہت پیارے ہو گئے وہ ہے وہ ہے یہ تو یونیورسٹی کالچ جاندے ہو گئے دل سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں کوئی دل سے کوئی پیار بھی ہوا کے نہیں ہوا مجھے ہر لڑکی سے پیار ہو اچھا تو اس قسم ذہن جو اور جو ایک طبیعت تھی یہ چھوٹے ہوتے تھی ایسا تھا چھوٹے ہوتے تھی ایسا تھے اور اس کے بعد پھر اب کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو میری ہوئی ہے جی 2015 میں 2015 میں جانتے ہو گئی جو اس تو بہت عرام آیا کہ یہ ہو جانتا ہے نہیں بھی ان سے بہت عرام ہے مطلب پہلے کالج وغیرہ کے زمانے میں یہ تھا نہیں تب بھی ایسا اچھ نہیں بس جی دل لگ کسی بھی بھی ہاں ملکہ وہ ایک ہوتی ہے طبیعتاً کہ اچھا ایلو جی اب پھر محبت ہوگی پھر محبت ہوگی وہ یہ پرابلم رہی ہے ہاں کہ بار 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 ہوتی ہی چلی گئی اور ہر بار یہی لگا بڑی ایموشنل ایموشنل والی بھی وہی نا کہ دل سے تیرے نام شروع ہو گیا میرے خیال ہے اس میں ایک اور بھی لاؤس ایڈ کرنے یک طرفہ اچھا یہ آپ کو کیسے پتے نہیں مطلب ایسا اتنی ازمشن دیئے ہمیں ازمشن افکورس ازمشن ایسا 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 میری بہین جیلس ہوئی اتنے زیادہ تھی تو پھر جگترفہ ہی شاید اس میں کچھ ایک تو یہ جگترفہ ہوں گی کہ اتنی سپیڈ میں آپ گئے تو پھر کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو جا کے اپنے ایک اپنے ذہن میں یہ بنا لیا یہ بھی اپنے ذہن میں انسان نے کہانی بنا لی ہو اگلے کو پتا چلے نہ چلے اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کو پیار اہم ہی ہو جاتا تھا پھر تو آپ کے لیے شادی کا ڈیسیجن بہت مشکل رہا ہوگا اندازیوں نے فنکشن کر رہا ہوگا پھر آپ کو ہو جاتا تھا پھر شادی کے لیے آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا تو کتنی مشکل اس کا آپ میں نا اپنا آپ نظر آ رہے بتائیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی شادی لاب میری جی دی نہیں arrange پھر ہر لڑکی سے شادی arrange اپنے کو بھی نا اپنا فیوچر دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگی نہیں تو سر arrange کیوں کی تھی جو تو انہی محبت ہوگی تو کسی نہ دل بتا تو نہیں کہ کئی بار تو بتاتے بھی نہیں تھے اگلے کو کیا لیپ لاؤ سر کنی اس طرح ہے نمید بھائی کہ پرس چکی سے تصویر آکیتے پھیر رہے ہو وہ تصویر نہیں بھریک لائکے موٹرسائکل دی بھیک کے پھر پھر کنی اس طرح موٹرسائکل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھئی ایک تھا ایک زمانہ تھا گزر گیا اور اس کے بعد اس کا ایک انجام بھی ہو گیا زینر کی مجھے یہ بتائیں میں نے سنے آپ کو اس سے پہلے فنون لطیفہ کا بڑا شوق رہا ہے نہیں میں فنون لطیفہ اس کے کچھ اظہار میں اسمبلی کے اندر بھی کرتی رہتی تھی اچھا تو وہ ایک دفعہ اسی طرح ہی کچھ ہوا تھا تو ان کی جماعت جو تھی وہ بائیکارٹی کر کے چلی گئی تھی تو اس طرح میرا کیونکہ سکول سے لے کے تھرو آؤٹ کاللیج اور کاللیج سے آگے تک میں دیبیٹس میں کافی زیادہ میرا انٹرسٹ آئے اور ایون کاللیج کے اندر بھی law کاللیج کے اندر بھی میں پریزیڈنٹ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور اس طرح سے وہ رہی ہوں تو بعد میں جب اسمبلی میں تو جب آپ جس کے اندر ہوتا ہے نا جیسی آپ نے بتایا فرن نے تو جہاں بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اظہار وہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو ان کے خلیل بھائی آپ کے کافی دفعہ آپ کے ساتھ آئے ہیں خلیل چندو صاحب تو وہ بھی بڑا انہوں نے انڈ پہ بڑا شور مچایا اور یہ سارے تو وائیکارٹی کر کے چلے گئے کیونکہ اس میں کچھ اظہار جو تھا وہ ان کے لیڈران کا تھا میرے ان کچھ اشار میں سے تو اس لئے انہوں نے کہا جی محل خراب ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ شیر و شیری کا آپ کو شوق ہے ہاں جی کوئی ڈرامے فلمیں کافی شوق سے کافی شوق سے دیکھتی ہیں کافی شوق سے کوئی آپ کے ہوں فیوریٹ اداکار اداکار ہیں پاکستان میں بھی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں آپ بتا دیں جہاں جہاں کے آپ کو آس اور اس کے علاوہ جو خاص طور سے ایک وہ ایک ایراج جس کے اندر سید نور صاحب کی بہت زیادہ فلمیں آئی ہیں میں نے وہ بہت زیادہ دیکھی ہیں مطلب میرا خیال ہے کہ شاید اس میں سے شاید ہی کوئی فلم ایسی ہو جو میں نے آئی دیکھی ہو مطلب جو یہ سنگم سرگم جیوہ اور یہ والے جو سارے دور تھے اس میں سے ہر فلم میں نے اور سینما میں جا کے دیکھی ہے چونیاں جی میں نے بالکل دیکھی یہ مہندی والے ہاتھ میں نے دیکھی ہے یہ تو آپ بڑی دلدادہ نکلی ہے بلکہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی سید نور صاحب سے کئی دفعہ ایسا موقع ہوا تو میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ آپ مہندی والے ہاتھ کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کا ریمیک بنائیں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا جاٹ وہ بھائی جانس خیر مجھے نہیں ٹائم ملا لیکن میں نے ان کو یہ سیجیشن دیا تھا کہ مہندی والے ہاتھیں کتنی میرا خیال ہے کہ ایوارڈ یافتہ وہ فلم ہے وہ ضرور اس کا ریمیک بننا چاہیے اور برامے افتخار ٹاکور صاحب تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کس کے بچمن سے اور کب سے لیکن آپ کے سٹیج پلیز جو تھے وہ بہت زیادہ اب سٹیج پلیز نہیں دیکھتے جو تو انہوں نے پہلی فلم چکامکیتا سی تو کائیم علی شاہ صاحب اڈے کے سن ایوارڈ یافتہ ایوارڈ یافتہ ایوارڈ یافتہ جو تریفو بہتہ جو تریفو تانو پڑھے میں روز وٹکی اور ہورو سکاوب کیوں پڑھنا کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے پتہ لگ جاندہ ابھی آج کا دن کیسے گزرے گا آج میں پڑھ رہا ہے سارے سوشل میڈیا تھی ہیں اندر پیج اوہ میں سوکرے ناشتہ در پڑھ رہا تھے توڑی بڑھ جائی آئی یہ بڑی گو سیج ہے میں نے کہا دنیا تمہارا تو لیبرا ہے ہی نہیں لیبرا تو میرا سٹار ہے میں کہہ اس لئے تو آپ کا سٹار پڑھ رہا ہوں آپ کا سٹار جب میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے آج کا دن کیسے گزرے گا ہاں جی اس جاتے پر اوہ پھڑا ہو رہا ہے اوہ لڑائی جو یہ لڑائی تو تن پتہ میں نے گبراندہ نہیں میں تو پلس مقابلہ کیتے ہوئے نہیں تو اوہ دا مقابلہ کرنا کہڑا کو مشکل ہے بس میں انہوں سے لگوں سامدہ جس لئے ہلکا جاگوں سے جو میں نے کہا دی یہ چوہا سا نہ ہو تو یا کی دی ماری گا لے پھر بعد کدھرے صلح ہو جاوے نا پھر میں کہنا کس طرف سے میں چوہا لگتا ہوں پھر کہا دی نی 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 لگتے نہیں ہو پھر اوہ لگتے نہیں ہو پھر اوہ لگتے نہیں ہو جا بس اوہ میں اوروں سا کوپ پڑھ رہا ساں خاجہ عاصف صاردہ بیان آیا ہے کیا؟ کہ انہیں بڑا فرق ہوتا ہے لندن سے آگے گرفتاری دینا اور ادھر عمران خان آیا ہے کہ چار مہینے سے پلستر ہی نہیں اترا یعنی آن لائن گرفتاری کہہ رہا ہے ہر سب ہی کہنا نہیں آن لائن گرفتاری کہہ رہا ہے ہر سب ہی کہنا نہیں آن لائن گرفتاری کی ہے میں کہا سر ایک ویسے گالتاڑی بڑی اچھی ہے یہ لیکن میری گال منو تو انہوں نے آن لائن گارجی گرفتار ہوندے ہو کہنے نے کیا ہوں میں کہ خدا خان صاحب انہوں گرفتاری کر لئیے اٹھے عمران خان صاحب ہوند ایس بہرکش شیخ رشید صاحب ہوند سینٹرالی بہرکش وڈے میاں صاحب ہوند تو انہوں پتہ بھی یہ دو میں بڑے چلاک نے اے بچوں اٹھاں کڑ لین اور میاں صاحب انہوں جگتاں کرن دو میں پاس افیر یہ کیسا مشورہ دیتا ہے صحیح دیا یار اچھا خیر ابھی میں جب شو کے ترمیان گوا کروں اس وقت ایسی باتیں نہ کیا کروں نہیں نہیں میں حصلتی نا جی سار جی میں جی او مانشالہ میاں نبیت صاحب بولے تو نہیں 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 خاموش رہن دے نے پاک و تنجدہ میں کیا کو خاموشی بیٹی ہوندے نے اچھا کوئی لمحے چوڑ گر نہیں کر دے میرا خیال ہے ہم نے یہ آدمی نے بچے ہیں دی خدمت ملے دی خدمت دیکھو نا کوئی فیدہ ہوندے ہی ہو نا سواب ہوندے ایک خموش ہی رہن دے اوام کوئی کام کرنے دے نے یہ آٹا مہنگا ہو گیا کوئی خموش ہے صحیح دی بڑی مہنگا ہی ہو رہی ہے کیوں نہیں بول رہا کوئی بولا چاہی دے میں نوں نہیں سارے نوں سارے من دے اپنا چاہی دے ایسی لیے پیٹی جائے دی ویجھ سب تو بہترین مکرر کون نے کون نے میں توڑا گل پوچھ رہے ہیں تجھے میرے گا مہم can i have you one selfie please welcome back to mzakrat جی عوام کا سوال السلام علیکم سلام علیکم sir میرا نام حمید علی اور میرا سوال اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میری شید کیوں نہیں بن رہی میرا سوال میرا نوید صاحب سے ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے پر آپ کا کیا موقع ہے خوشی نراز کی یا پھر دونوں یہ سوال آپ کو پوچھتا ان سے چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا تینے ہو پورا کرنا چاہیے تھا دیکھنے وہ بھی فائدہ پیٹی ہے ہی دا ہیا سار کیونکہ انجیڑا کام بھی پہنا بفاگ تھے پہنا وہ تو کسے تھے بھی نہیں گئے انہوں نے بڑی چلاکی کی تھی پیٹی ہے دیکھو جو دو بھی الیکشن ہوندہ ہے ایسا معاملات ہون دینے وہ پیسے لگ دینے عوام دا پیسہ ہے ٹھیک ہے بار بار روز کام تخیر نہیں گا لیکن تو بی آنیسٹ ٹائم جو بھی اسمبلی ہو اس کو اپنا ٹینے ہور پورا کرنا چاہیے جس نے ڈیلیور کیا ہوگا وہ دوبارہ آ جائے گا جس نے نہیں کیا ہوگا گھر بیٹھ جائے گا بڑا کلیر تھا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں اسمبلیز کے حوالے سے کیونکہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس کے بیچ میں جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فنڈ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے آپ کے پروونسز کو اب جب آپ کی ایک صوبائی حکومت بلکل آپ اس کو پیرلائز کر دیں اور وہاں پہ آپ فنڈ ڈسٹریبیوشن ہی نہ کریں آپ کبھی ابھی جائیں گے آپ گوگل کیجئے گا محسن لغاری صاحب جو ہمارے فانانس منسٹر بھی لاس رہے تھے انہوں نے کافی طرح پیس کانفرنسز بھی کی ہیں اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہمیں بالکل پیرلائز کر دیا گیا ہے یہاں کے اوپر جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں نوکری کے لوگ ہیں سرکار کے لوگ بیٹھے میں ان کی روز مرہ کی زندگی ہی نہیں چل رہی ہے تنخواہ دینے کے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں اور جتاں ڈیولپنٹ فنڈ تھا پنجاب کے اندر وہ تقریباً سارا سارا ختم ہو گیا تھا تو ڈیولپنٹ کے کام سارے رک گئے تھے تو جب آپ رک گئے ہیں تو خالی وہی بات ہے کہ میاں صاحب اور میں نے اگر اسمبلی میں بیٹھ کے تنخواہیں ہی لینے ہیں تو پھر اسمبلی کو چلتے رہنا چاہیے تھا چھوٹے بھائی میری بہنیں میں کلیر کر دوں اگر ایسی بات تھی نا تو جو شروع کے تین سال جب پی ٹی اے کی حکومت رہی ہے وفاق میں تو سندھ اسمبلی کو پہلے دن ہی توڑ دینا چاہیے تھا ان کو یہ بڑا لوجک ہے یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن اس ساتھ تک بھی نہیں ہوتے جب تین سال پی ٹی اے وفاق میں رہی ہے تو جو پیپلز پارٹی جو صوبہ چلا رہی تھی ان کو فانڈ کون دے رہا تھا بڑا کلیر جواب ہے اسلام علیکم میرا نام تاہیرہ حسن ہے میرا سوال آپ سے ہے پنجاب کی طریق میں پہلی بار ہوا ہے کہ وزیرعالہ نے خود اپنی اسمبلی ڈیزولف کی ہے کیا وزیرعالہ نے اس سلسلے میں کبینہ سے مشورہ لیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پوری نہ صرف کبینہ سے اگر آپ لوگ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں تو آپ کو کافی سا دیکھنے میں ہو کیونکہ ایون وزیرعالہ کی موجودگی میں ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں انہوں نے تمام ڈیویزن کے جو الیکٹڈ میمبرز تھے ان سب کو بلا کے میٹنگ کی ہے ایون ہم ساری ازنی بھی خواہ تین تھی ایک ایک شخص کو بلا کے ہماری پارلیمنٹری میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر پورے دو مہینے پورا تھریش آؤٹ ہوا ہے اور آلٹیمیٹلی اس کے بعد اسمبلیز ڈیزول ہوئی ہیں اسلام علیکم میرا نام حمد عمیر ہے اور میرا سوال میز زینب سے ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا پاتی اور اسی طرح پی ٹی ایم کی حکومت ہی چلتی رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی حالات کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے ایک تو ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ریالیٹی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کی حکومت آگئی پہلی بات ہے کہ پی ٹی ایم کی حکومت نہیں آسکتی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیوں نہیں آسکتی جہاں تک پی ٹی ای کا تعلق ہے سندھ میں پی ٹی آئی ہے کے پی میں پی ٹی آئی ہے بلوچستان میں پی ٹی آئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی ہے ازاد جمہو کشمیر میں پی ٹی آئی ہے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے یہ ایک نیشنل لیول کی جماعت ہے اگر آپ تھوڑا سا متعلق کریں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ باقی کی جو پارٹیز ہیں وہ پروینشل پارٹیز ہیں تو آنے والے وقت میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت کی سب سے بڑی جماعت ہے اوپر کی لیڈرشپ ہم جیسے لوگ چینج ہو سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یوت کا ہے اور یوت کی پارٹی پی ٹی آئی ہے جہاں تک پی ٹی ایم کی آبات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک پیلوان کو گرانے کے لیے جب تیرہ پیلوان نکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے رویل نمبل دیکھی ہے نا اگر وہ تیرہ کی تیرہ کو آپ ایک رنگ میں چھوٹ دیں گے تو ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیں گے تو آلٹی میٹلی یہ جو ان سب کا الائنس ہے یہ ایک انیچرل الائنس ہے یہ زیادہ دیر تک میرا نہیں خیالہ چل سکتا ہے تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک بی ڈی ایم کی حکومت آنے والی ہے یا بننے والی ہے اسلام علیکم میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ سٹوڈنٹس پاکستان کی ترقی میں کیسے کردار ادا آپ نہ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں بڑی کلیر سیکھ چیز ہے کہ میں نہ پولیٹیکل کوئی بات کروں گا نہ کچھ اور جو چیز آپ دیکھیں اور جو چیز آپ محسوس کریں اور جو آپ کا دل اور آپ کا برین آپ کو کہے آپ وہ ڈیسیجن لیں جس پہ آپ مطمئن ہو جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو وہ ڈیسیجن لیں ایک بہت بڑا رول ہو گا یہ بہت بڑا رول ہو گا اوہ چاہی بات ایک بات میں آٹ کر دوں کیونکہ یونگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا تعلق جو ہے کیونکہ درس و تدریس سے بھی رہا ہوئے ہیں میں کیونکہ لوگ کالے سے پڑھاتی بھی ہوں اور میری ایک ہمیشہ جتنے بھی سٹوڈنٹس کو میں جا کے کہتی ہوں آپ جتنے لوگ یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک شخص لیڈر ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے آپ لوگ بہت ساری سے لوگ ہیں جو اپنی فیملی میں لیڈ کرتے ہوں گے اپنے چار دوستوں کے اندر بیٹھ کے لیڈ کرتے ہوں گے کازنس میں فیملی میں تو آپ سب لوگ لیڈرز ہیں لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو لیڈرشپ کالٹیز ہیں اس کو آپ نے کس دریکشن میں لے کے جانا ہے پوزیٹیو نیگٹیو کہاں لے کے جانا ہے یہ جو آج کل ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں فون رہتے ہیں ان فون کا استعمال کم کریں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پوزیٹیوٹی ہے اس کی طرف زیادہ ہیں جو ہماری انسانیت ہے تھوڑا سا اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ یورسیلف جب آپ اپنی ذات کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ معاشرے میں ہر دوسرے شخص کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سب کے سب لوگ لیڈرز ہیں اور آپ سب کے سب لوگ لیڈنگ رول جو ہے وہ اپنا ادا کر سکتے ہیں ٹوئی ٹوئی کا آغاز کرتے ہیں پہلے کس کے ساتھ کھیلوں آپ بتائیے نوید کے ساتھ کھیلیں نوید صاحب آپ کو آگے کر دیا انہوں نے سر یہ بتائیے بیوگرفی پڑھنے جا رہے ہیں لازمی پڑھنی ہے کس کی پڑھنا چاہیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آصف زرداری اور جناب اسفند یارولی آصف زرداری آصف زرداری صاحب کی پڑھنا چاہیں گے وہ یہ بتائیں پھر لفٹ میں انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ یار فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ مبشر صاحب مشتبہ شجاع اور ایمان اور تلال چودری سیلفی کس کے ساتھ ہے مشتبہ مسکرائے کس کو دیکھ رہے ہیں تلال اور فلور آ چکا ہوا ہے رانہ مبشر رانہ مبشر کا ٹھیک ہے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے جس کو لے کے جائیں گے اس کو وہیں چھوڑائیں گے آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاید خاکان عباسی اور عصاق دار صاحب عصاق دار عصاق دار صاحب کو چاند پہ چھوڑ دیئے ٹائٹینک پہ جائیں پھر وی ای پی پاس اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں زینب جی اور رخمہ مریم زینب زینب جی آپ ہوں گی ٹائٹینک کے اوپر یہ جگہ بدل لو میرے سے اگر آپ پولٹیکل ہوگے تو گفتو کو اچھی رہے گی وہ فیلڈی ڈیفرنٹ ہے وہ دم وہ در ہوئے گا میرا کدر ہوئے گا گفشک فلوٹ ہے تسی دلوں جواب نہیں دیتا تسی دلوں جو بھی ہے اب اس میں نہ جاؤ تم یہ بتائیے سیر ڈوپتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز جناب نواز نہیں وہ رہ جاندہ ہے میرا مریم نواز مریم نواز آبا لے گئے لائف جیکٹ جی میڈم ویسے کھیلنے سے پہلے میں آپ کے پورے شو کے اوپر رخمہ کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ واحد وہ رضی ہے جو گنڈوں میں فسی بھی ہے آپ نے کتنی جھکتے لگاتے ہیں لیکن وہ بالکل کوئی جواب نہیں جاتی سوائے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی یہی کہہ دیتے بزدار صاحب کے بارے میں جی بیوگرفی کی طرف چلتے ہیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ مریم نواز دونوں کی میرا خیال ہے کھلی کتاب ہے ہر کسی کو بتا ہے کیا پڑھنی ہے مگر آپ کونسی پڑھیں گی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھوں گی تو آپ جنرل نالجز پر جانا چاہیں گی کچھ جانے بہتر ہے ہوئے ہوئے جنرل نالجز پر چلی گئی ہے وہ آپ نے ہی چلی گئی ہے جنرل نالجز کے اوپر میڈم اور ایک وسی تجربے کے ساتھ آئی ہیں اللی بھی کیا ہوئے اور اکیڈیمیا کے ساتھ بھی بابستہ رہی ہیں تو زینب جی USB what does it stand for urgent supply something کچھ ہوگا نہیں میڈم نہ urgent ہے نہ supply ہے آپ واپس جانا چاہیں گے اپنے original سوال کو کوئی سوال بدلو نہیں سوال نہیں ہو بدلتا تو آپ کو اسی میں سے یا آپ واپس جانا چاہیں سوال کے اوپر اور بیاؤگریفی والے اچھا چلو بلاول کی پہلتی بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضلحسن چوہان صاحب میاں اسلم اقبال صاحب اور جناب اجاز چودری تو سیلفی کس کے ساتھ ہے میاں اسلم جندہ بار مائل کس کو دے رہی ہیں مشکل سے اجاز چودری صاحب مشکل سے اجاز چودری کو سمائل دی اور فلور کس کا آگیا ہے افکوچ فیاضلحسن چوہان صاحب فلور آگیا ہویا یہ کہہ رہی ہیں افکوچ بھی چاند پہ جا رہی ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے آپ بھی کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back تو چاند پر آپ کس کو چھوڑ دینا چاہتی ہیں options آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب چودری پرویزلائی اور سردار عثمان بزدار بزدار صاحب بزدار صاحب کو چاند پہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ اب وہاں جا کے نئے تجربے کریں وہ وہاں جا کے نئے تجربے کریں وزید تشیر بھی انہوں نے کیا اپنے تجربے کریں یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی اے پی پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ options آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل رحمان اور جناب میاں شہباز شریف اس میں وہ ڈوبیں گے نا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے جو بات کی بات ہے یہ دھیان رکھی اس سے پہلے دو تین دن گزارنے پڑیں گے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ہوں گے شہباز شریف صاحب ہم فون کر کے کہ میں بہر پہ جمعہ ٹائٹینک دے پول بلون یہ بتائیے میڈم دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ کے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل یا پھر زین قریشی زین قریشی کو زین قریشی کو بچا لیا انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کو لائف جیکٹ نہیں ملی ہے بہت دکھو ہے میاں نبیت صاحب تینکی سو مجھ جانب امیر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you